پاڑا چنار میں جو ایک قسم کی خانہ جنگی کا آغاز ہوا پچھلے کئی دنوں سے نمبر ٹو یہ تنازہ کئی سالوں سے زمین کے تنازے سے آغاز ہوا اور اس کے بعد یہ تنازہ فرقہ ورانہ تنازات میں اس کو منتقل کیا گیا ایک سوجی سمجھی سازش کے تحت اور یہ معاملہ صرف پاڑا چنار کے چند دہاتوں سے سٹارٹ ہوا تھا قرم ایجنسی کے ایک علاقے سے پاڑا چنار کے پھر آگے دو تین دہاتوں سے اور اب پوری پاکستانی قوم دو حصوں میں بٹھ کے رہ گئی ہے تقسیم ہو کے رہ گئی ہے پوری پاکستانی قوم اس وقت تقسیم ہو کے بیٹھی ہوئی ہے جو ایک طرف القدس میں بیت المقدس میں مسجد الاقسام میں یہودی فورسز جو ہیں مسلمانوں پہ ظلم اور تشدد کے پہاڑ توڑنی ہیں دوسری طرف ڈیڑھ ہفتے پہلے سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کیا گیا ہے اور جہاں پر پوری امت مسلمہ کو ایک پیچ پہ سٹینڈ کرنا چاہیے تھا اور اس امت مسلمہ کا مرکز و محور آپ کی ریاست پاکستان ہے واحد میں سمجھتا ہوں کہ نیوکلئر سٹیٹ ہے جس سے امیدوں کا مرکز ہونا چاہیے آج وہ ریاست پاکستان دو دھڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے انفرقہ وارانہ تصادم کو لے کے جس سے ہر محبے وطن پاکستانی کا دل خون کے انصور ہو رہا ہے اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں نے کیا کیا کل رات کو ہی ہم لوگوں نے خطوط ارسال کیے چار علماء دین کو جو تمام مقاتب فکر کے لیے غیر متنازع ہیں اور اپنے مقاتب فکر میں ایک زوراور اور ایک تناور نام رکھنے والے لوگ ہیں اس میں سب سے پہلے علامہ مفتی تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا گیا اس کے بعد مفتی منیور رحمان صاحب کو خط لکھا گیا علامہ جواد نکوی صاحب کو خط لکھا گیا اور پھر مولانا تارک جمیل صاحب کو خط لکھا گیا یہ چاروں علماء دین ایسے ہیں جو ہر سکول آف تھوٹ کے لیے اسپٹنس لیول رکھتے ہیں جو قومی سطح کا بیانیاں رکھتے ہیں جن کے ساتھ ہر بندہ ملنے کو تیار ہوتا ہے اور جو اپنے مدارس پہ بھی گرپ رکھتے ہیں اپنے سکول آف تھوٹس میں بھی گرپ رکھتے ہیں یہ اپنے اپنے سکول آف تھوٹس کے لیے بھی غیر متنازع شخصیات ہیں ہم نے ان سے کہا کہ اس وقت پاکستان کی پچیس کروڑ عوام آپ کی طرف دیکھ رہی ہے بجائے اس کے کہ چھوٹے قد والے لوگ آ کے پریس کانفرنس کر کے ایک دوسرے پہ تیر برسائیں بڑے قد والے لوگ بڑے پن کا مظاہرہ کریں اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ کریں اور پاڑا چنار کا رخ کریں اور وہاں کے تمام قبائلی امایدین کو ایک پیچ پہ بٹھائیں میں سمجھتا ہوں جو کام اس وقت میں آج وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان شہباز شریف صاحب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب اگر آپوزیشن کو دیوار میں چنوانے سے فرصت ملی ہو اور اوپوزیشن کا گلہ کٹنے سے فرصت ملی ہو تو پاڑا چنار میں ہمارے پاکستانی بھائی ایک دوسرے کے گلے کٹنے ہو وہاں پر دو درجن سے زائد جنازے اٹھ چکے ہیں پچھلے دو دنوں میں آپ کو اگر تھوڑی سی فرصت ہو اپنے یہ چار پودے لگانے کے گامے بازیوں سے تو ذرا فوکس اس طرف بھی کر دیں کہ میری قوم مر رہی ہے اور یہ معاملہ پھر پاڑا چنار تک نہیں رہے گا یہ گلگت سے لے کے بلوچستان تک یہ معاملہ پھیلنے والا ہے اور یہ دشمن کا پرائم فوکس ہوتا ہے کہ جہاں سے سی پیک کا آغاز ہو رہا ہے اور جہاں پر سی پیک کا اختتام ہو رہا ہے ان علاقوں کو ان صوبوں کو ان انتظامی حقائیوں کو ڈسٹرپ کیا جائے کہ انٹرنیشنل انویسٹر کو روکا جائے یہاں پر چھوٹا ذہن رکھنے والے لوگ اس چیز کو نہیں سمجھتے اور ان کے عالا کار ثابت ہوتے ہیں دیکھ اس پر یہ شکایات ہمیں بھی آئیں کل پورا دن ہم نے اس پر ہمورک کیا دونوں کا بائل کے نوجوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کی جانب سے بھی یہی چیز آئی کہ باہر کی انوالمنٹ دونوں طرف سے ہونے کا خدشات ہیں اور ہو بھی رہی ہے اور یہ چیز پاکستان کبھی بھی اسیپٹ نہیں کر سکتا اس کے بعد پھر قومیت کی بنیاد پر اور مسئلہ کی بنیاد پر تقسیم ہی نظر آتی ہے اس وقت بجائے اس کے کہ ہم کسی ایک سکول آف تھوٹ کو تنقید کا نشانہ بنائیں ہم یہی چیز کہنا چاہتے ہیں اپنے اداروں سے بھی اپنی گورنمنٹ سے بھی کہ ہتلوسہ کوشش کریں یہاں کا جو لوکل امام یا لوکل عالم یا لوکل ذاکر بیٹھا ہوا ہے اس کی شاید وہ فہم و فراست نہیں ہے جو پاکستان کی قومی سطح کے علماء یا ذاکرین کی ہے ان کو ان بورڈ لیا جائے ریاست ان کو لے کے جائے اور درمیان میں بٹھائے تو شاید ان کا حیاء کر لیا جائے جن کی یہ سیڈیا یا جن کی کیسٹ سن کے اپنے خدبات دیا جاتے ہیں اب ان لوگوں تک گیم جا چکی اب ان کو میدان میں آنا ہوگا اور پھر ہماری امت مسلمہ میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے پاڑا چنار کے میرے مسلمان بھائیوں میرے پاکستانی بھائیوں اور میرے پشتون بھائیوں میں آپ لوگوں سے آج ایک چیز کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے پہلے بھی یہی ہوا اغوانستان میں خانہ جنگی کرائی گئی لیبیا میں خانہ جنگی کرائی گئی سیریہ میں خانہ جنگی کرائی گئی لیبنان میں سے خانہ جنگی کرائی گئی اور پھر جب امریکہ امن کے قیام کے لیے آتا ہے اور امریکہ آ کے جب امن کے لیے آتا ہے تو پھر وہ تم دونوں کو جب چن چن کے مارتا ہے تو وہ تم سے سوال نہیں کرتا کہ تاستو پشتون دے یا پنجابیان دے نہ وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ تم شیعہ سنی ہو یا ہوابی ہو یا وہ آپ سے یہ سوال کرتا ہے کہ جناب تم ہاتھ باندھتے ہو رفعہ ادین کرتے ہو یا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑتے ہو ہم لوگوں نے آج تک دنیا میں کبھی نہیں دیکھا کہ جناب جو ملک ہمارے خلاف لڑائے وہ کیتھلک ہے یا پروٹسٹنٹ ہے یا اورتھوڈاکس ہے ہمیں تو پتے نہیں ہیں اسی طرح انہیں بھی اس چیز سے غرض نہیں ہے کہ تمہارا فرقہ کیا ہے انہیں غرض اس چیز سے ہے کہ تمہیں توڑنا ہے تم مسلمان ہو تمہیں تقسیم کرنا ہے اور ہم اللو کے پٹھوں کی طرح استعمال ہو ہم ایک دوسرے کا گربان پکڑ ہم یہاں پر حق و باطل کی جنگ زمین کی تنازع کو سمجھ کے ہم نے ایک دوسرے کے آگے لوگ ہمارے پارٹی کے ورکر سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ کے چیئرمین کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا کہ وہ اس فرقے کے ساتھ ہیں یا اس فرقے کے ساتھ ہیں میرے ساتھ دونوں فرقے موجود ہیں میں پاکستان کے ساتھ آپ اس فرقے کے ساتھ ہیں یا اس فرقے کے ساتھ ہیں بھئی میرے پڑا چنار کے بچے رات کو سو نہیں پا رہے ہیں وہاں کی بچیاں سکول نہیں جا پا رہیں کرم ایجنسی آپ کے ٹائبل ایریاز کا سب سے زیادہ ویل ایجوکیٹڈ ایریہ ہے اگر ٹائبل ایریاز کو دیکھا جائے جان کے لیٹریسی ریٹ سب سے اچھا ہے کوئی تو سازش ہوگی سوچی سمجھی جس بیس پہ یہاں کے امن کو تباک کیا اور اس پر میں بہت بڑے دل سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں جو کام حکومت کو کرنا چاہیے تھا وہ آج منظور پشتین کر رہا ہے منظور پشتین کی کل میں نے بیان سنا جس میں اس نے کہا کہ میں سارے مشہران کو لے کر جاؤں گا اور امن کے مذاکرات کرائے جائیں گے دونوں طرف میرے اپنے قوم کے لوگ مر رہے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے تو اس معاملے میں پاکستان نظریاتی پارٹی منظور پشتین کے اس موقف کی حمایت کرتی ہے اور اگر امن کے مذاکرات اس طرح بھی نہیں ہوتے دوسرے فیز میں علامات سے جو ریکویسٹ کی اس طرح بھی نہیں ہوتے تو پھر تیسرے فیز میں پاکستان نظریاتی پارٹی گلگت سے لے کے کراچی تک پنجاب سے لے کے سندھ تک تمام ٹرائبل ایلڈرز کو لے کر مشہران کو لے کر اور جتنے لوگ جو غیر متنازش شخصیات ہیں جو پاکستان کا درد رکھتے ہیں ان کو لے کر امن کا جھنڈا بلند کر کے انشاءاللہ تعالیٰ پاڑا چنار کا رخ کرے گی اور وہاں کے لوگوں سے آگے جا کے ہاتھ جوٹے گئے گی کہ اپنے دوسری نسل تک یہ لڑائی چلی گی یہ تیسری نسل تک نہ لکھے جائیں کیونکہ اس جنگ کا پھر معاملہ صرف پاکستان تک نہیں رہنا پوری امت دو عصوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی پاکستان اس سے بڑھ کر فرقہ واریت کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم آنے والی نسلوں کو اتحاد امت کا اور یکجائیت کا اور اتحاد کا درس دیں بجائے اس کے کہ ہم اسے تقسیم کرنے کا درس دیں میں اسی پر آپ تمام صحافیوں کا دوبارہ شکر گزاروں کہ آپ لوگوں نے قیمتی وقت دیا آپ یہاں تشریف لائے ہمارا بیانیاں اس قوم تک پہنچا اور میں یہی درخواست کروں گا ہم بہت چھوٹے ہیں ہم لوگ نوجوان ہیں یہ کام شاید آج بنتا تھا وزیر آزم کا کہ وہ کرتا یہ کام بنتا تھا آج پچاس سال پرانی پیبلز پارٹی کا کہ وہ کرتی یہ کام بنتا تھا ان سیاسی جماعتوں کا جن کو کم از کم پچیس تیس سال ہو چکے جب وہ نہیں کر رہے تو پھر ہمیں میدان میں اترنا پڑا ہم جانتے ہیں کہ ہم شاید اپنے قد سیونچی بات کر رہے ہیں لیکن میں نے ماضی میں بنگلہ دیش کو الگ ہوتے ہوئے تاریخ میں ضرور دیکھا ہے میں مستقبل میں پاکستان کے اور ٹکڑے نہیں دیکھ سکتا میں اس پاکستان سے محبت نہیں کرتا میں اس پاکستان سے عشق کرتا ہوں اور اس کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھتا ہوں اس کے دوست کو اپنا دوست سمجھتا ہوں اور یہ عشق بھی میرا روحانی بنیاد پہ ہے یہ واحد ریاست ہے جو اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی چل رہی ہے یا نہیں چل رہی اس میں میرا اور آپ کا اللہ تعالی دینِ اسلام اور وطنِ عزیز پاکستان کا حامی و ناصر ہو آمین سوامین آپ دوستوں کا جو سوال